ناظرین کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے خبر یہ ہے لاہور ہائی کورٹ کے حکم نامے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر اہم اجلاس ختم ہو گیا ہے چیف الیکشن کمیشنر کی چیف جسٹس قاضی فائزیسہ سے ملاقات ذرائق مطابق الیکشن کمیشن کی جانب سے ہائی کورٹ کے فیصلے چیلنج کرنے کا امکان ہے الیکشن کمیشن لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے چیلنج کرے گا قبرہ عدالت نمبر ایک میں عملہ پہنچ گیا ہے سپریم کورٹ میں عام انتخابات کیس آج ہی مقرر کیے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اس سے قبل اہم اجلاس ابھی جاری تھا بات کرتے ہیں اکرام اللہ جوئیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو بھی سپریم کورٹ کے باہر ہی موجود ہیں اکرام بتائیے اجلاس ختم ہو گیا ہے کیا امکانات ظاہر کیے جارے ہیں کیس آج ہی مقرر ہوگا دکھیں سپریم کورٹ میں اگر میں آج کے اس اہم اجلاس کی بات کروں تو چیف ہےلیکشن کمیسنر جو ہے وہ چیف جسس قادیف آئیزیسا کے بلانے پر جو ہے وہ آج سپریم کورٹ میں آئے اپسے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ چیف ہےلیکشن کمیسنر کے ہمارا اٹارنی جنرل بھی موجود تھے اور چیف جسس قادیف آئیزیسا کے ساتھ جو ہے وہ مشاورت ہوئی اور مشاورت میں جو ہے چیف ایلیکشن کمیسنر کی جانب سے لاہور آئی کورٹ اور اسلام آباد آئی کورٹ کے فیصلوں کے والے سے بتایا گیا اور یہ کہا گیا کہ ڈی آر اوز اور آر اوز کو کام کرنے سے روکا گیا تھا جو فیصلے اسلام آباد آئی کورٹ اور لاہور آئی کورٹ کے فیصلے تھے ان سے آگاہ کیا گیا اور اس پر مکمل بریفن جو ہے وہ چیف جسس قاضی فائز عزیسہ نے چیف الیکشن کمیشنر سے لی اور یہ جو اجلاس تھا جس میں چیف جسس قاضی فائز عزیسہ تھے اور الیکشنر کمیشنر موجود تھے وہ مکمل ہوا اور اس کے بعد ججز کا مشاورت اس وقت بھی ججز بلاک میں جاری ہے ججز بلاک میں یہ مشاورت ہے اس میں جو ٹائم فریم ہے اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات کی گئی جس میں چیف قاضی فائدیسہ نے جو ہے وہ اس جو مشاورت ہو رہی تھی ججز کے درمیان اور اس کے بعد جو ہے وہ چیف الیکشنر کمیشنر کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اس میں واضح طور پر جو ہے چیف جسس قاضی فائدیسہ نے آج کی بھی اس ملاقات میں بھی یہ کہا تھا کہ الیکشن جو ہے وہ مقررہ وقت پر ہی ہوں گے جس پر جو ہے وہ یہ جملہ بھی بولا گیا ذرائق مطابق کمیشنر چلا کہ جسس قاضی فائدیسہ نے کہا کہ آٹھ فریوری کے جو انتقابات کی جو تداریخ ہے وہ پتھر پر لکی رہا تو دوسری جانب اب جو ہے وہ یہاں پر اسلام آباد کی جو سپریم کورٹ ہے سمت امام تار اظامات جو ہیں وہ مکمل ہیں متوقع طور پر جو ہے وہ سمات آج ہی ہو سکتی ہے کیونکہ عدالتی طور پر عدالتی عملہ جو ہے اس کو واپس بلالیا گیا آج جمعے کے روز جو ہے وہ عدالتی عملہ جلدی چلا جاتا ہے اور ہافڈے جو ہے چھٹی ہے وہ بھی ہوتی ہے تو اس وجہ سے عملہ جو ہے وہ دوبارہ بلائے گا اس وقت جو ہے وہ عدالتی عملہ بھی سپریم کورٹ میں موجود ہے دوسری جنب جہاں پر جو سمات ہوتی ہے کمرہ نمبر ایک جو ہے عدالت نمبر ایک جو ہے اس میں پولیس جو ہے وہ اس وقت بھی عدالت کے باہر جو ہے وہ موجود ہے وہ پہنچ چکے ہیں لائٹس جو ہیں وہ کمرہ نمبر ادالت ایک کی تمام آن بھی کر دی گئی ہیں مکمل طور پر تیاریاں مکمل ہیں اب سپریم کورٹ میں اس چیز کا اندازار کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ جو ہائی کورٹ ہے اور سپریم کورٹ ہے اس کے جو فیصلہ ہے اس کو چیلنج کرنا ہے اب چیلنج کیا جائے گا سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جانے کے بعد ان دونوں ہائی کورٹ کے ان فیصلوں کے انقلاب جس میں آروز اور ڈی آرز اس کو جو ہے وہ کام کرنے سے روکا گیا تھا ان کو چیلنج کیا جائے گا جیسے ہی الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں ان فیصلوں کو چیلنج کرے گی اس کے بعد سپریم کورٹ میں چیف جسز قادی فائزیسہ اپنے سینئر ججز کے ساتھ مشاورت کے بعد وہ ایک بینچ تشکیل دیں گے وہ بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا اور متوقع طور پر آج ہی اس کیس کی سماعت ہوگی بینچ کے حوالے سے بتائے گا کیونکہ آج اہم ملاقاتیں بھی کی گئی ہیں دو سینئر جج ساہبان کی جانب سے موسیقی